اسلام علیکم سبسکرائب کریں میرے چینل کبوتر بازین حضر آباد کو اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کبوتر بازین حضر آباد تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کبوتر کی عمر کیسے معلوم کریں جیسے وہ اگر آپ کو پتا نہیں چلتا کہ یہ بڑا کبوتر ہے یا پتھا ہے ابھی تو اس کا کیسے پتا چلے اس کا آسان طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا تو اب جو ہے اس کا پر کھول گے دکھاتے ہیں آپ کو یہ پر دیکھیں ٹھیک ہے اب یہاں سے جو اس کی یہ جو کلیاں ہیں یہ گننی ہے ہم نے یہ ایک دو اور یہ تین چار پانچ چھے اور یہ جو ہے سات تو یہ دیکھیں ساتھمیں کلی جو چھوٹی ہے ٹھیک ہے یہ ساتھمیں کلی اس کی آرہی ہے یہ والی دیکھیں یہ کھون کی کلی ہے تو یہ جو ہے ساتھمیں کلی کی پٹھی ہے اس سے ان کی عمر پتا چلتی ہے جب یہ ساتھمیں اس کے بعد آٹھمیں نویں اور دسویں یہ والی جو ہے دسویں یہ جب یہ والی بھی گرا دے گی تو یہ جو ہے پوری مکمل مادہ بن جائے گی اب یہ ساتھمیں کلی کی پٹھی ہے تو یہ اسے اس کی عمر پتا چلے گی اب آپ کو دوسرا بھی کبوتر دکھا دیتا ہوں تو فرنڈز یہ دیکھیں یہ جو ہے ابھی نر بن گیا ہے دسویں کلی کا تو اب دکھاتے ہیں آپ کو اس کا پر یہ دیکھیں یہ اس کا پر ہے تو یہ اس کی کلیاں دیکھ لیں یہاں سے یہ جو یہاں سے یہ ایک دو تین چار پانچ اور یہ چھ سات آٹھ نو اور یہ دیکھیں چھوٹی والی جو ہے یہ دس تو یہ دسویں کلی کا ہے یہ اب جو ہے نر ہو گیا ہے سمجھ لیں یہ جب پوری ہو جائے گی تو بلکل اس کی عمر پوری ہو جائے گی یہ جو ہے نر ہو جائے گا مکمل طریقے سے تو اب یہ جوڑوں میں ڈالنے کے لائک ہے یہ آٹھویں کلی جب ہو جاتی ہے اس میں بھی ڈال سکتے ہیں مگر دسویں کلی میں کبوتر صحیح ہے دسویں کلی یا نویں کلی اس میں کبوتر جوڑوں میں ڈالنا چاہیے تو اب یہ جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کوئی کوئی کبوتر جب یہ دستہ صاف کر دیتے ہیں دس کلیاں پوری ہو جاتی ہیں اس کے بعد بھی جھاٹتے ہیں تو اس سے جو ہے ان کی عمر جو ہے جب بڑا کبوتر ہوتا ہے اس کی جو ہے یہ ناک موٹی ہو جاتی ہے یہاں پہ کھال آ جاتی ہے آنکھیں جو ہے پلکیں وہ بھی ہلکی سی موٹی ہو جاتی ہیں وہ جو ہے پھر بڑا ہو جاتا ہے تو یہ تھا یہ تھے ٹپس ایسی اور بھی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تب تک کے لیے اللہ حافظ